موسیقی نمسکار دوستہ OCA نیٹورک میں آپ کا سوابت آپ نے وہ پرانی کہوت تو سنی ہی ہوگی کسی کو سجا ملی دو آپشن تھے یا تو سو پیاج کھاؤ یا سو جوتے کھاؤ اس نے سوچا کہ یار پیاج کھائی جا سکتی ہے پیاج کھانی شروع کی ایک دو تین چار پچ چھے کھانے کھاتے کھاتے ہی برا حال آنکھوں سے پانی اور الٹی ہونے کو تیار اس نے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے جوتے ہی ٹھیک رہیں گے تھوڑا من کڑا کریں گے اور کھا لیں گے جوتے سر پر لگنے تھے جوتے لگنے شروع ہوئے دس بارے بھی نہیں لگے ہوں گے بل بل آ گیا اس نے کہا کہ سا میں تو پیاج ہی کھا لوں گا یہ تو بہت جیادہ مہنگے پڑھیں گے اور بہت جیادہ چوٹ لگ جائے گی سارے سرکے بال جاتے رہیں گے پھر پیاج کھانی شروع کی پھر وہی حل پھر جوتے کھائے یعنی اس آدمی نے سو پیاج بھی کھائی اور سو جوتے بھی کھائے اور یہ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ہیں تو تین کرداروں پر بلکل سٹھیک بیٹھتی ہے پہلا کردار ہیمنت سورین دوسرا کے قویتہ کے سی آر کی بیٹی اور تیسرا دلی کے مکہ منتری اربین کے جریبال اب ہیمنت سورین کو لے لیجی آٹھ سمن تک تو ان کے کان پر جن نہیں رہنگے اور جب ان کی لیگل ٹیم نے ان کو کہا کہ اب تو انتہا ہو گئی ہے کب تک بھاگو گے اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں جو ایڈی کے ادھیکاریوں پر بھی اپنے پولیس اسٹیشن میں مقدمے درج کروا رہے تھے وہ ہیمنت سورین اب جیل کی ہوا کھا رہے ہیں جیل کی روٹیاں توڑ رہے ہیں کے قویتہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ میں تو پورو مکہ منتری کی بیٹی ہوں پورو سانسد بھی ہوں ابھی مل سی بھی ہوں کیا ہوا جو دلی شراب گھوٹالے میں میرا نام آ گیا ہے یا ساؤتھ گروپ سے میرا نام جڑا رہا ہے جس سے رشوت خوری کے آروپ لگے ہیں شراب کانڈ میں میں تو بچی ہی جاؤں گی اور ایک بار دو بار تو پوچھتاچ کے لیے اپلپ دھوئی اس کے باد ایڈی کے سمن کی اندیکھی کرنی شروع کر دی پی ایم ایلے ایکٹ میں تو اس پسٹ ہے کہ اگر کوئی سمن کی اندیکھی کرتا ہے کوئی اسہیوک کرتا ہے تو اس کو درکتار کیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو وہاں کے کے قویتہ کے ہیدر آباد اسٹھت گھر کے جرا سین دکھاتا ہوں کیا آلم تھا جب ان کو ایڈی کے ادھکاریوں نے گرفتار کیا پھڑا اور نجدیک سے دیکھ لیتے ہیں پھڑا اور نجدیک سے دیکھتے ہیں پردھان منتری ناریندر موضی کے خلاف نارے باجی ہوئی ان کے بھائی کے قویتہ کے وہاں پہنچ گئے اور جم کر کے باوال ہوا لیکن ایڈی ان کے گھر سے تب ہی روانہ ہوئی جب کے قویتہ کو انہوں نے حراسط میں لے لیا وہ سیدھے ہوای اڈڈہ پہنچے ہوای اڈڈہ سے نئی دل لی اور آج ان کو راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کر دیا گیا یعنی کوئی کتنے بھی بڑے واپ کا بیٹا یا بیٹی ہو ایڈی کے سامنے یا سینٹرل ایجنسیز کے سامنے چالا کی لاپروہی یا ہیٹھی اکڑ چلتی نہیں ہے زیادہ سامنے تک آپ کچھ سامنے کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لمبے سامنے تک کسی کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتے مرچیں نہیں جھوک سکتے ultimately آپ کو قانون کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے اور کے قویتہ بھی یقین وانی ہے لمبے سامنے کے لیے اب اندر جانے والی ہیں جو ارویند کیجری وال عوید سمن بتا کر کہ ایڈی کے سامنے پرستت نہیں ہو رہے تھے شراب گھوٹالے میں ان کے کٹھن پرشنوں کا سامنا کرنے کو تیار نہیں تھے ان ارویند کیجری وال کو راوز ایونیو کورٹ کی سختی کے سامنے عدالت میں پیش ہونا پڑا اور یہاں بھی عدالت کو جہاں سا دینے کی بہرپور کوشش کی تھی کیجری وال نے پہلی جب سنوائی جب پہلی شکایت کی فروری میں ایڈی نے پانچوے سمن کے بعد کے ساتھ پانچ سمن جاری کر چکے ہیں ہم شراب گھوٹالے میں ان سے پوچھتا چھونا بہت ضروری ہے کیونکہ تمام میٹنگ جو ہیں وہ ان کی دیکھ ریکھ میں ہوئی ہیں جب نئی آبکاری نیتی بنائی گئی اور اس کے بعد جب سی بی آئی کی جانچ بیٹھائی ایل جی کی سفارس پر ہوم منسٹری نے تو آنن فانن میں وہ آبکاری نیتی انہوں نے واپس بھی لے لی تو بینا مکھے منتری کی سہمتی کے بینا ان کی ادھیاکستہ میں ہوئی میٹنگ کے یہ سب سمباؤ نہیں ہے تو ارویند کیجری وال سے پوچھنا بہت ضروری ہے پروسیڈنگ کے بارے میں بھی اور تمام دوسرے ان کے ایکچل میں ارادے کیا تھے نئی آبکاری نیتی لانے کے پیچھے اور جو آروپ لگ رہے ہیں کہ کچھ بڑے شراب کاروباریوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس کو لے کر کے آیا گیا تھا اس پر بھی پوچھتاج کرنی ہے لیکن ارویند کیجری وال تو جانتے تھے آمنا سامنا ہوگا تو وہی حال اور وہی حسر ہونے والا ہے جو منیش سی سودیہ کا ہوا ہے سنجے سنگھ کا ہوا ہے یا ویجے نائر یا دوسرے شراب کاروباریوں اور پورو بنوکر شاہوں کا ہوا ہے یعنی گرفتاری اور اس کے بعد جیلی آترا اور اس کے بعد جس طریقے سے منیش سی سودیہ اور دوسرے لوگوں کو جمانتے نہیں مل رہی ہیں سمکھ شاہ یاچی کا تک ابھی دو دن پہلے تو ارویند کیجریوال کو پتا ہے کہ ایڈی کا آمنا سامنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس لیے وہ جب پانچ فروری کو ایڈی نے شکایت درج کرائی کوٹ میں کہ ارویند کیجریوال پانچ سمن جاری کرنے کے باوجود آنے ہی رہے ہیں اور سمن کو عوید بتا کر کے وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو راو جیبنیو کورٹ نے ان کو سمن جاری کیا کہ آپ عدالت میں آئیے اور عدالت میں پیش ہو کر کے بتائیے کہ سمن آوید کیسے ہیں اور آپ ایڈی کے سامنے کیوں نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے جہاں سا دیا جب پہلے سمن کی تاریخ آئی تو یہ ٹیلی کانفرنسنگ کے جریعے موجود رہے کہ ساب سدن چل رہا ہے دلی ویدان سبہ چل رہی ہے بجٹ ستر ہے میں آ نہیں پایا فیزیکلی اس لیے میں ورچولی جڑ رہا ہوں اور مجھے بارے مارچ کے بعد کی کوئی تاریخ دے دیجئے میں حاجر ہو جاؤں گا بارے مارچ کے بعد کی یعنی سولہ مارچ کی ان کو تاریخ دے دی گئی لیکن کیا کیا انہوں نے یہ کوٹ میں جانے کے بجائے دو دن پہلے ستر نیائی علے میں چلے گئے اور وہاں سمن کو ہی چنوتی دے ڈالی جو راو جیونیو کوٹ نے سمن جاری کیا تھا اس کو بھی چنوتی دے دی یعنی یہ کوٹ میں بھی پیش نہیں ہونا چاہتے تھے تو ستر نیائی علے نے ان کی یاچی کا جو چنوتی دینے والی یاچی کا تھی اس کو خارج کر دیا اور کہا کہ آپ کو سولہ مارچ کو کوٹ میں پیش ہونا ہوگا تو میں نے کل بھی اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک پوری لیگل ٹیم کی پھوج جو ہے وہ انہوں نے تیار کر رکھی ہائر کر رکھی ہے اب جیب سے تو دمڑی نہیں جاتی ہے ایک پائی خرچ نہیں کر رہے ہیں مکھے منتری ہیں تو جو دلی سرکار کا خجانہ ہے وہ وکیلوں کے اوپر لٹا رہے ہیں یعنی جنتہ کے ہی گاڑھے پسینے کی کھون پسینے کی جو کمائی ہے وہ اپنی گردن بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور لیگل ٹیم پر لٹا رہے ہیں اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا کہ آج جب ان کو پیش ہونا ہی پڑا یہ تو مکھے منتری آواز سے نکلنے کی جہمت ہی نہیں اٹھا رہے تھے نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے اسی لیے تو ایڈی کے پاس بھی نہیں گئے لیکن آج مکھے منتری آواز سے نکلنا پڑ اور اس کے بعد راوز ایوینیو کوٹ میں جب پیش ہونے کے لیے پہنچے تو جب ان کی باڈی لینگویج دیکھے گا وہ ساری اکڑ وہ جو وکٹری کا سائن بنا کر کہ یہ لوگ ایک طریقے سے قانون کا ابھی تک مجاک بناتے رہے ایڈی کے راجنیت دروپیوک کا آروپ لگاتے رہے اور اپنے کرم کانڈ دیکھنے کے بجائے اپنے گریوان میں جھاکنے کے بجائے جس طریقے سے پردھان منتری ناریندر موضی پر آٹیک کرتے رہے وہ ساری اکڑ آج گھائب تھی راؤ جیونیو کوٹ کے بھی میں آپ کو ویزول دکھا دیتا ہوں یہاں وہاں کے یہ ویزول دلچسپ بات پتا ہے کیا ہے جب یہ جمانت لے کر عدالت سے باہر آئے تو جو سو کولڈ مین اسٹری میڈیا ہے ہمارے دیش کا اس نے کیا ہیڈ لائن چلائی کیا بریکنگ نیو چلائی ارون کیجری وال کو بڑی راحت بڑی راحت کس چیز سے بڑی راحت مطلب جو آج کل کا یہ میڈیا ہے اور مجھے کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے جو ارون کیجری وال کے پیسے پر پل رہا ہے یہ میڈیا دیش کو اور جنت کو کس قدر گم رہا کرتا ہے یہ سب سے اتکرش اور نکرش تم ادھارن ہے جو سولہ مارچ کو گھٹا راؤ جیونیو کوٹ میں جا کر ان کو جمانت کس مابلے میں لینی پڑی ہے ایڈی کے سمن کی اندیکھی کرنے کا جو آروب ایڈی نے لگایا تھا راؤ جیونیو کوٹ میں اس میں کسی بھی ابیوکت کو جو نافرمانی کرتا ہے جو سمن کی اندیکھی کرتا ہے اسے کم سے کم ایک مہینے کی سجا ہوتی ہے اور میکسیمم تین مہینے کی سجا ہوتی ہے اگر آپ ایک سے ادھک سمن کی اندیکھی کرتے ہیں انہوں نے تو آٹھ سمن کی اندیکھی کر دی اور جب پہلا سمن جاری کیا گیا تھا عدالت کے دوارہ اس سمیں تک تو یہ پانچ سمن کی اندیکھی کر چکے تھے تو ارویند کیجری وال کو اس معاملے میں جمانت لینی پڑی ہے جو ایڈی کے سمن کی انہوں نے اندیکھی کی ہے اور میڈیا کس طریقے سے پیش کر رہا تھا کہ جیسے اب ان کو جمانت مل گئی ہے جیسے اب ایڈی ان کو گرفتار ہی نہیں کر پائے گی اور بہت بڑی راحت جو ہے کوٹ سے مل گئی ہے یہ پوری طریقے سے جھوٹ ہے وستو استطی یہ ہے کہ وہ جو سمن کی اندیکھی ہوئی تھی وہ جو آروپ لگے ہیں ان پر جو بیلے بل ضرور ہیں کہ آپ کو جمانت مل جائے مطلب یہ ایک سیپریٹ کیس ہے جس میں اروپ کیجری وال کو جمانت لینی پڑی ہے ورنہ یہی سے بھی ان کو سجا ہو سکتی تھی ان کو جمانت لینی پڑی ہے اور جمانت لے کر یہ باہر نکلے ہیں وہ جو ایڈی کا کیس ہے وہ جو شراب گھوٹا لے کا کیس ہے وہ جو ایڈی کے آٹھ سمن ہیں وہ اپنی جگہ سٹینڈ کر رہے یعنی اب ہی بھی ایڈی کا کبھی بھی نوہ سمن ان کو پہنچ سکتا ہے ان کو طلب کیا جا سکتا ہے اور اس بار اگر انہوں نے نوہ سمن کی ان دیکھی کر دی اس کے باد پھر اربند کیجری وال کو وہ ڈاریکٹ جا کر کے اسی طریقے سے اریشٹ کر سکتی ہے جیسے ہیمن سورین کو کیا ہے یا جیسے کے کویتا کو ان کے گھر سے ایک طریقے سے کھینچ کر کے ایڈی کے ادھکاری لائے ہیں گرپ تار کر کے ہیدر آواز سے دلی اور راوز ایڈی کو پیش کر دیا ہے تو اربند کیجری وال ایکچول میں اب ایک کیوز ہو گئے ہیں یہ پوچھ رہے تھے نا کہ ایڈی مجھے کس لیے بلا رہی ہے دلی کے مکھے منطری کی حیثیت سے عام آدمی پارٹی کے سہیو جگ کی حیثیت سے گواہ کی حیثیت سے یا روپی کی حیثیت سے جب یہ راوز ایڈیو کوٹ پہنچے اور ان کے کیس کی سنوائی شروع ہوئی تو جج نے پوچھا کہ کیا روپی عدالت میں آگئے ہیں یعنی ایک ایکیوز آگئے ہیں اور ان کے وکیل نے کہا کہ ایکیوز اس سمیں عدالت میں ہے یعنی اب اروند کیجری وال کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ ایکیوز ہیں روپی ہیں اور آگئے جب بھی ایڈی ان کو بلائے گی ان کو جانا پڑے گا کوئی بہانہ کام اب آئے گا نہیں اور انہوں نے اس بار بھی اگر کوئی بہانے باجی کی تو پھر تی دھا وہ ایکشن لے سکتی ہے یعنی یہ ایک طریقے سے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آگیا ہے تو ہیمن سورین کے قویتہ کے بعد اب اروند کیجری وال بھی پہاڑ کے نیچے آگیا ہے اب ہی کے لیے اتنا بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اب ہی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور انکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت دانیواد نمسکر